موسیقی مسائل جنم لیتے ہیں سوسائیٹی کے اندر کافی زیادہ ایشیوز ہوتے ہیں عام طور پہ اس مسئلے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف خواتین سے ریلیٹڈ ہے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس میں مرد بھی اتنے انوال میں جتنی خواتین ہیں یعنی اگر کسی کو بانچ پانے ہیں تو ممکن ہے وہ مرد کو پرابلم ہو ضروری نہیں کہ عورت کو خواتین و حضرات ہماری جو لائف ہے اور اس کا جو ہمارا لائف سٹائل ہے یہ بہت زیادہ ہماری بہت سی بیماریوں میں کردار ادا کرتا ہے اور یہاں بانچ پان میں بھی اس کا اتنا ہی کردار ہے خواتین و حضرات آج ہم جن ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے ان کی سپیشیلٹی میل انفرٹیلٹی ہے تو انہوں نے شیئیز بروکن در ٹیبو میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر اروزیہ معظم ڈاکٹر صاحبہ تینکیو وری مچ فور بینگ ان در شو بجائے اس کے کہ میں ڈیٹیل سے انٹریوز کروا ہوں آپ کو آپ خود ہی اپنے بارے میں اور تھوڑا سا اپنے سٹ اپ کے بارے میں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ میں اپنی عوام کو بتا سکوں انفرٹیلٹی کے بارے میں میرا نام ڈاکٹر اروزیہ معظم ہے اور میں انٹیگریٹڈ میڈیکل کیر ہاسپٹل ڈی اے چے لہور اس کے دپارٹمنٹ اور ریپرڈکٹیو میڈیسن کو ہیڈ کر رہی ہوں اور میں میڈیکل ڈائریکٹر ہوں انٹیگریٹڈ فٹیلٹی سینٹر جو اسی ہاسپٹل کے اندر موجود ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے آج ٹاپک تو ہمارا سن لیا ہے ٹاپک ہمارا ہے انفرٹیلٹی سے ریلیٹیڈ ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے پتا تو سب کو ہے لیکن پھر بھی آپ ایک دفعہ بتائیے گا انفرٹیلٹی ہے کیا انفرٹیلٹی جس کو ہم عام زبان میں بانچپن کہتے ہیں یہ ایک ڈس آرڈر ہے یا ایک پرابلم ہے جو شادی شدہ جوڑے ایک سال سے حمل کی کوشش کر رہے ہوں اور ان کا بچہ نہ پیدا ہو رہا ہو اس پرابلم کو یا اس ایشو کو ہم بانچپن یا سفرٹیلٹی کہتے ہیں جی اڈوک سبا یہ بتائیے گا کہ ہم نے بات کی انٹرو میں بھی کہ آج کل سٹریس انڈیوسڈ انفرٹیلٹی بہت کومن ہے آپ سٹریس سے انفرٹیلٹی کا ریلیشن کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں ورلڈ وائیڈ جب جو ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے سٹیٹسٹکس ہیں اور آپ نے بہت سارے پروگرام پہلے بھی کیے ہیں تیس فیصد جو ہے وہ فیمیل یعنی عورت کی وجہ سے ہے بانچپن تیس فیصد مرد کی وجہ سے ہے تیس فیصد میں ہم ایسے میاں بیوی دیکھتے ہیں جن میں دونوں کے اندر پروگرام ہے اور دس فیصد پروگرام جو ہے وہ ایسی ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ٹھیک ہیں لیکن ان کے اندر پھر بھی بانچپن کا مسئلہ آ رہا ہے اس کو انکسپلینڈ انفرٹیلٹی کہتے ہیں میرے پاس جب ایک مریض کلنک کے اندر آتا ہے تو میری سب سے پہلی ڈھمانڈ یہ ہوتی ہے کہ دونوں میاں بیوی میرے پاس تشریف لائیں کیونکہ یہ صرف عورت کا نہیں یہ مرد کا بھی پروگرام ہے جب وہ کلنک کے اندر انٹر ہوتے ہیں میں سب سے پہلے جو چیز دیکھتی ہوں وہ ان کا اتراوا چہرہ اور اس کے تاثرات ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ اس قسم کی پروگرام ہے جو آپ کو بہت زیادہ مایوسی کی طرف لے جاتی ہے سو مجھے لگتا ہے کہ سٹریس کا بہت بڑا رول ہے انفرٹیلیٹی کے اندر انفرٹیلیٹی سٹریس کاؤز کر دی ہے اور سٹریس پھر انڈریکلی بہت ساری چیزوں کو مرد اور عورت جو بھی اس کے اندر انوالڈ ہیں یا جس کے اندر پرابلم میں وہ اس کو افیکٹ کرتا ہے انفرٹیلیٹی کے طرح سے پریولنس کتنی ہے پاکستان میں تو دیفنیٹلی ہے پاکستان کے اندر کتنی ہے اور آپ یوں کم اکراس ہاو مینی کپلز جن کو یہ پرابلم ہے دیکھیں اباوٹ فورٹی ایک پوائنٹ فائی ملین لوگ انفرٹیلیٹی یا سب فرٹیلیٹی کا شکار ہیں اور ہمارے پاس جو کلنک میں مریض آتے ہیں سات جوڑوں میں سے ایک ضرور ایسا ہے جو بانچپن یا سب فرٹیلیٹی کا شکار ہے اچھا روک سب آپ نے بات کی سٹریس انڈیوزڈ انفرٹیلیٹی کی جب انفرٹیلیٹی ہوتی ہے اس کا اپنا ایک سٹریس ہے آپ بتائیے انفرٹیلیٹی انڈیوزڈ سٹریس کتنا کامن ہے آپ کے پاس کتنے پیشنٹس رپورٹ ہوتے ہیں کیا سمٹمز ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو میرا اپنا نظریہ ہے وہ یہ کہ آپ نے پیشنٹ کو بہت زیادہ ٹائم دینا ہے آپ نے اس کی تحمل سے بات سننی ہے میرے پاس ایسے بہت مریض آتے ہیں جو میرے پاس پیٹ کر آپ اس میں بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں آپ نے تسلی سے یہ پرابلم ان کی سننی ہے اور اس کو پھر آپ نے سوٹ آؤٹ کرنا ہے سٹریس بھی تین قسم کے میں ڈیفائن کروں گی جو ہمارے سب فرٹائل کپلز کے اندر اگزسٹ کرتا ہے ایک تو فیزیکل سٹریس ہوتا ہے نیچرلی جو ہم اس کو علاج دیں گے اس کا سب فرٹائلٹی کا علاج بہت مہنگا ہے یہ پیشنٹ کے اوپر ایک ذہنی دباؤ ایک فیزیکل سٹریس وہ مینٹل سٹریس وہ دیتا ہے بہت سارے پیشنٹ دوائیاں وہ بہت سارے انجیکشنز جو لگتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو ایک بہت سٹریسفل سٹریسن بائی ایڈ سیلف ہوتی ہے پھر سوشل پریشنز بہت سارے ہیں اس میں سسٹرال کا بہت بڑا رول ہے آپ کے فرنڈز کا بہت سارا رول ہے ہم میرے پیشنٹس وہ لوگوں کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگوں کو بتانا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اولاد کی خوبصورت نعمت سے محروم ہیں پھر اس کے بعد سائیکلوجیکل پریشنز ہیں وہ دوائیاں جو ہم ان کو دیتے ہیں یا یہ مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ سائیکلوجیکلی بھی ان کا منٹل سٹیٹس ڈیٹیریریٹی ہوتا ہے اس کا میرے پاس طریقہ یہ ہے کہ ایز ای فرٹیلیٹی کنسلٹنٹ ان کی تحمل سے بات سنیں ان کے مسئلے کو سوٹ آؤٹ کریں اس کو ڈیفرینشیئٹ کریں کہ اس کو کس قسم کا سٹریس ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سپرٹائل کپل آپ کے پاس آئے اور وہ بہت خوشی خوشی اپنا مسئلہ بیان کرے تو سٹریس ان کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے ہم ان کو کانسلنگ کرتے ہیں ہم ان کو سکائیٹریسٹ کے پاس بیجتے ہیں ہم ان کو بہت حمل تسلی کے ساتھ ساری ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے پر بلیم نہیں کرنا دونوں میاں بیوی میں سے جس کو پرابلم ہے آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے یہ ایک بیماری ہے یا پرابلم ہے جو اللہ کی طرف سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کریں ڈوکسہ بے جب ہم بات کرتے ہیں سٹریس کی سٹریس انڈیوز انفرٹیلیٹی کی انفرٹیلیٹی انڈیوز سٹریس کی اگر اس سٹریس کو ٹریٹ نہ کیا جائے اور انفرٹیلیٹی کو بھی ڈیفنیلیٹی ٹریٹ نہ کیا جائے تو لانگ رن میں اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں دیکھیں سٹریس جو ہے وہ صرف ایک پوٹی آرگن کو افیکٹ نہیں کرے گا سٹریس آپ کے پورے جسم کو افیکٹ کرتا ہے سٹریس ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے ایک خاص مادہ جسم کے اندر which is called کورٹیسول جس کو کورٹیسول کہتے ہیں جو آپ کے بہت سارے ہارمون جو آپ کے ریپروڈکٹیو سسٹم یا آپ کے بچہ پیدا کرنے والی صلاحیت کے ریسپونسبل کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو جا کر افیکٹ کرتا ہے ان کے سارے لیولز کو ان کی مقدار کو کم کرتا ہے اور مرد اور عورت کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے جس سے اگر ہم عورت کی بات کریں تو اس میں مہواری کا آگے پیچھے ہو جانا ریگلر سائیکل کا نہ آنا عورت کا موٹا ہو جانا اس کا شگر ہو جانا اس کے لیے اس کو بلڈ پریشر ہو جانا مرد کا اسی طرح مردانہ کمزوری امپوٹنسی اس کے نطفے کے سارے پیرامیٹرز کا الٹ ہو جانا یہ سب سٹریس کی وجہ سے ہے یہ بتائیے گا کہ میل انفرٹیلیٹی کا انسیڈنس کتنا ہے تائر صاحب بہت حیران کن بات ہے کہ میں انفرٹیلیٹی کے تین ایسپیکٹس کو ڈیل کرتی ہوں ریپروڈکٹی جنیٹکس جس میں میری فیلوشپ ہاورد میڈیکل سکول جنرل ہسپٹل سے ہے میل انفرٹیلیٹی جس میں میں پی ایچ دی کی وہ کلیبلنگ کلنک سے ہے امریکن سینٹر فور ریپروڈکٹی میڈیسن اور میں نے کلنیکل ایمبریولوجی یعنی تیسٹیو بی 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 کیسے بناتے ہیں لیباریٹری کے اندر مناش یونیورسیٹی آسٹریلیا اور کلیبلنگ کلنک امریکا سے کی ان تین چیزوں کو ڈیل کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ مردانہ بانچپن بہت زیادہ اگزسٹ کرتا ہے چند سال پہلے یہ ایک ٹیبو تھا انفورچنٹلی کہ مرد ہمارے پاس آتے نہیں تھے لیکن میں بہت زیادہ مردوں کو ڈیل آتے ہیں ہم ان کا روٹ کاؤز ڈھون تے ہیں اور ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اس ٹریس لینے کی کوئی بات نہیں آپ آئیں اور اپنے فرٹیلیٹی کنسلٹن کو دکھائیں اور اپنا علاج کرائیں پیشنٹس کے لیے آپ کا ٹریٹمنٹ پلان دونوں بتائیے گا مجھے نان فارمکلوجیکل بھی اور فارمکلوجیکل ٹریٹمنٹ بھی نان فارمکلوجیکل ٹریٹمنٹ اور سٹریس میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ایک بانڈ اور سینس آف پوزیسیفنس دینا اس کو بہت ضروری ہے ہم اس کو گائیڈ کریں کہ نان میڈیکل ٹریٹمنٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے چند عدویات جو ہم انہیں دیں گے اس سے اگلا قدم انجیکشن لگائیں گے اس سے اگلا قدم ہم انٹرائیوٹرین انسیمنیشن اگر اس کے چار پانچ سائیکلز میں حمل نہیں ہوتا تو پھر تیسٹیو بیبی یا آئی بی ایف ٹریٹمنٹ اگر مرد کے اندر پرابلم ہے تو اس کا ایک خاص ٹریٹمنٹ ہے جس میں انٹرائیو پلازمک سپرم انجیکشن یا اکسی اس کے بعد کچھ ہمارے پاس stress اندیوز کپل ایسے آتے ہیں جن ہمارے معاشر میں ہماری بیٹیاں ہیں اور ہم کو بیٹا چاہیے پھر ہم ان کو پری ایمپلانٹیشن جنیٹک ڈائیگنوسس جو تیسٹیو بیبی کا ایک پروسیجر ہے جس میں سے ایمبریو میں سے ہم کچھ ڈی ای نے لے کر اور ہم ان کی کیریو ٹائپنگ کرتے ہیں یا جنیٹک انالیسز کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وہ میل ایمبریو ہے یا فیمیل ایمبریو ہے وہ نومل ہے یا ایب نومل ایمبریو ہے تو ہم ان کی کونسنٹ سے اس کو ایمپلانٹ کر سکتے ہیں روکس صاحبہ آپ نے بہت شاندار طریقے سے سارے پروگرم میں الیبریٹ کیا انڈ پہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین رہا ہے ایک تو میں سب کو کانسل کروں گی کہ آپ early age میں mid 20 کے اندر شادی کر لیں اور اپنی فیملی کو کمپلیٹ کر لیں اور پھر آپ زندگی میں جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں کیونکہ 30 کے بعد آج کل بچیاں اس طرح کی ہیں جو کہتی ہم 30 کے بعد شادی کریں گے 30 کے بعد ایک تو سٹریس بہت بڑھ جاتے ہیں ایک جو آپ کی اگ کو لٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے سو آپ جلدی شادی کریں جلدی فیملی کمپلیٹ کریں جنیٹک ایبنومیلیٹیز اس میں ہونے کا چانس کم ہوتا ہے اور پھر آپ اپنی ساتھ سٹک کر جائیں اور اس کے ٹریٹمنٹ کو فالو کریں اندر آپ اس کو گیپ نہ دیں آپ اپنے ڈاکٹر کو اپنی سٹریس والی باتیں بتائیں اپنے پرابلمز بتائیں ہم آپ کو سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں باتیں ہائپیٹنسی پیشنٹ ہیں یا ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں ان کے حلدی بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم کم مز کم یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے اگر کسی کوئی میل انفرٹائل ہے تو پرابر ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے پہلے تو ڈائیگنوسس ضروری ہے اس کے بعد ٹریٹمنٹ پلین کو فالو کرنا بہت ضروری ہے یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک پہ ایک نئے گیس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا مجھے ہوجئے مجھے رکھئے ایا باشر ew